دوست میں بڑا ایزی اپ کوسٹنا ٹھیک ہے اس میں کو سٹاک سپلیٹ بتایا ہے کہ تھری ٹو فور ون کر رہے ہیں یعنی کہ ہم لوگ ہر دو شیر کے بلے تھری شیر دے رہے ہیں جس کے بندے کے بلے دو شیر تھے ان کو بلا کے ہم نے تین شیر بنا دی یہ ان کو ڈیوائیڈ کر کے تین شیر بنا دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں اس نے یہ ڈیٹا ہمیں دیا ہے میں نے کہتے ہیں وہی یاد یہ رکھنو کیا ہے یہاں پر کوئی چینج یا نہیں ہے اب کوئی چینج نہیں چینج آنے اندر ابھی دیکھتے ہیں اس کو کہتا ہے اے میں what is the effect of stocks اپلیٹر ریزلٹ کیا آئے گا کس پہ اس کی جو کہاں ایفیکٹ آتا ہے اندر ایفیکٹ آتا نا تو یہ آپ ڈیٹا لکھو گے یہ سارا ڈیٹا لکھو گے یہ بریکٹ خالی چھوڑ دو گے اب کیا کرنا تری فور ون ون لیک ملٹی پلائے تھری ڈیوڈ بے ٹو تو یہاں number of shares آ جائیں گے پھر اس کو ڈیوڈ بے یہاں جو آیا ہوگا اس سے کرو گے تو یہاں آپ کا کیا آ جائے گا یہاں آپ کا power value نکلا جائے گی ٹھیک ہے پر شیئر اب کیونکہ خود ہی انتاظر لگا لو جب number of shares بڑھتے ہیں ایک چیز دو اور دو تھے اب وہ تین ہو گئی ہیں تو ان کی جو price تھی وہ بھی تو distribute ہو جائے گی نا تو distribute ہو کے لیتر کوئی نہ کوئی power value آ جائے گی ٹھیک ہے یہ بنے لکھا ہے پیرا غراف کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے کہا کرنا ہے ویسی کر لیں پورا پیٹرن بنائے نا ٹھیک ہے اسی طرح اور ڈیڑ سو شیر آ جائیں گے ٹھیک ہے وہاں بان لائے کے جگہ کیا جائے گے ڈیڑ سو اور تین لاکھ تین لاکھ ہوں گے جو مونٹ ہے ٹھیک ہے یہاں آ جائے گا ڈیڑ داک اور ادھر جو ہے وہ تین لاکھ کا تین لاکھ تین لاکھ ٹھیک ہے یہاں ٹو آ جائے گا تو میں نے اس کو انٹرپریٹ کر کے لکھ دیا ٹھیک ہے تو آپ پر یہ وہ کر رہے نا کام اوپر یہ نیچے بھی نیچے لکھ دینا کہ میں نے لکھا کیا ہے کہ نمبر شرک کیا ہوئی انکریز ہو گئے کہاں سے ایک لاکھ تھے نا پہلے آپ کتنے ہوئے ڈیڑھ لاکھ اور پار والے ڈکریز ہوگی کتنے ہی ڈکریز ہوگی پہلے تین پار والی ٹھیک ہے اب دو ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے سٹوک پرائز میں کیا چاہیے جائے گا سپلٹ کیونے سب دیکھو یہاں ون ٹوئنٹی تھے نا اب اس کی ویلی جو کیا ہونی چاہیے کام ہو جائے گی اب کتنی کام ہوگی دیکھو مطلب ہم نے نئی پرائز فائنڈ کرنی ہے تو دیکھو اگر ہم لوگ کو پرانی پرائز کتنی given ہے ہم نے ملوم کرنے ملک کتنی شیعروں کی ملوم کرنے 3 شیعروں کی نا 3 To Three Four Two نا سپلٹ کیتنے ہی ہوا ہے تری فور two تور ملٹی پلاہر تری ڈیوائے دو یوان ٹوٹ ویس ہمٹی پلاہر تری ڈیوائے دو پر اٹری ڈیوائی دو اٹری ڈیوائے دو تو یہ ایٹی روپیز ہی آئے گا ٹک ہے اس سوری اس سب ڈیکٹو اس جو فارملے镜 کو ہم نے اولٹ کرنا یہ ڈراؤنگ فارمولا ہے ٹھیک ہے دیکھو آپ نے میں دوبارہ سکتا تو ون ٹوینٹی رویس تھی ٹھیک ہے یہ ہے کیا پر شیر اب ہم لوگ یہ دیکھ رہے لگے ہیں کہ نہ ہمارا ایک شیر بڑھ کے کتنا ہو گیا ہے دیکھو ہمارا جو ہم نے لکھا ہے اس وقت میں کیا لکھا ہے تھری فور ٹو تین شیر دے رہے ہیں ہم نے دو شیر کے بدلے میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک شیر پھر کتنے کا ہو گیا تو یہ سیمپل فارمولا ہوتا ہے کہ جتنے شیر وہ کہہ رہا ہے اوپر بولی کو ڈیوائیڈ میں ٹو کا تھا تھری ڈیوائیڈ میں ٹو کہاتے ہیں ون پوائنٹ فائیو یعنی کہ پہلے جو ایک شیر تھا وہ کتنے کا ہو گیا وہ کتنا ہو گیا بڑھ کے موٹا ہو گیا جو مرضی کر لو اس کو کہ اس کی ایج بڑھی ہوگی تو وہ جو ایک کلو کا تھا اب وہ ایک شریعہ پانچ کلو کا ہو گیا اچھا تو وہ جو ایک تھا پہلے اس کی ویلیو کتنی تھی ون ٹوئنٹی اب نیا شیر کیا آگیا ون پوائنٹ فائیو والا تو ہم لوگ کہہ کریں کہ ون ٹوئنٹی بڑھ پہ ون پوائنٹ فائیو تو یہ آگا ایٹی روپیس تو نئی مارکٹ ویلی اب دیکھو مارکٹ ویلی کیونکہ نمبروں شیر بڑھ گئے تو کم ہو جانی ہے نا تو یہ دیکھو کم ہو گئی ون ٹوئنٹی تھی اب ایٹی آگیا تو فارمولا مارکٹ ویلی اوپر نیچے وہ ایک شیر بڑھ کے کتنا ہو گیا وہ نیچے ٹھیک ہے یہ ونہا جو ملٹی پلائے بے تھری ڈیوائی بے ٹو یہ وہ نمبر اوپ شیر میں ہے یہ ٹھیک ہے یہ پرائز میں نہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے سی اولے میں وہ کیا کہتا ہے دیکھو اس میں پوچھنا ہے کہ بھئی میکسیمام کیش ڈیویڈنٹ فرم کتنا دے سکتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی سکتے ہیں تو میں نے کہا تھا ریٹینرنگ میں سے کیسے ڈیویڈنٹ جاتا ہے تو ریٹینرنگ اوپر نمبر اف شیر نیچے لیکن اس نے یہاں یہ پوچھا ہے کہ بھی فور مرزر بھی فور سٹوک سپلیٹ اور آفٹر سٹوک سپلیٹ آپ لگاؤگے دو کولم نہیں لگانا چاہتے تو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اوپر نیچے کیا تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس نے کیا پوچھا ہے ڈیویڈنٹ اب دیکھو بھی فور مرزر نمبر اف شیر کتنے ہوں گے وہی جتنے آلیڈی ہیں آلیڈی کتنے ون لیک ٹھیک ہے تو ٹین لیک ٹھیک ہے ٹین لیک ڈیویڈر بھی ون لیک تو یہ آگیا بھی فور سپلیٹ ٹھیک ہے اچھا آفٹر سپلیٹ کے ون نمبر اف شیر انکریز نہیں ہو گئے تھے ایک لاکھ سے کتنے پر ہو گئے تھے ایک لاکھ بچہ آزار پر تو ہم نے اوپر وہ ریٹینرنگ تو وہی رہی اس کا بیلنس چینج نہیں ہوتا میں نے کہتا کسی چیز کا بیلنس چینج نہیں ہوتا ریٹینرنگ کو ٹین لیک جتنی بھی تھی وہ اوپر نیچے ون لیک ففٹی تھاوزن تو یہ ہمارے بس آگیا سکسٹی سکس پوائنٹ سکس سیون ڈالر پر شیر ڈالو ڈیویڈنٹ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر تھرڈ دول ہے جو سی پارٹ ڈی پارٹ ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ آپ نے جو سارا کام کی اے بی سی پچھلے تینوں پارٹ ہے اس سے کچھ سٹاک سپلیٹ کے ساتھ کیا ہے وہی سارا کام کس کے ساتھ کرو سٹاک ڈیویڈنٹ کے ساتھ دیکھو میں نے سٹاک ڈیویڈنٹ اے پارٹ پہلے میں نے کیا اے پارٹ بھی ہم نے کیا کیا تھا ہم سٹاک ڈیویڈنٹ میں کیا کرتے ہیں جو بھی پی ایس پریفٹ ڈیویڈنٹ چینج نہیں ہوتا وہ ایسے کیسے آ رہا تھا اب یہاں پر آئے باقی نام ویسے کے ویسے آگئے اب دیکھو ہم نے کی ففٹی پرسنٹ اس نے سٹاک ڈیویڈنٹ کا ہے تو ففٹی پرسنٹ لو ایک لاکھ پہلے شیئر کتنے ایک لاکھ اس کا ففٹی پرسنٹ لو تو وہ ہے ون لاکھ ففٹی تھاؤزن شیئر ہو جائیں گے اب وہ یہاں میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے اچھا پارولی تھی تین تو تین کو ملٹی پلائے سے کرو تو یہاں براجے گی چار لاکھ بچاس ہے تو اس میں الٹ آ гор manufactureدة جس ٹاک ڈیویڈنٹ ہے اس کے اندر یہاں پارولی کو ملٹی پلائے کر کے یہاں لکھنا پڑھتا ہے جو ماؤڈ آتی ہے اور اور جس ٹوک جہاں کیسے ہیں جوابnath Bear store ویسے اندر یہاں یہی ویلی ویلی عضی جوتی ہے اور یہاں پارولی میں چینج جا جاتا ہے اور اس میں نمبر آنچانہ سے بھی بڑھ سکر espie' us43 میں بھی چینج جاتا ہے اس میں ملٹی پلائےڈ کرatا ہے ایکاں یہاں چینج جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے مطمئن میں ایک اور سٹوک شروع ہولی کوسٹن میں سٹوک ڈیویڈن کو کروایا تھا اس میں کو بتایا تھا پیڈ ڈین کیپیٹل بھی آتا ہے جب ہمیں پتا چل جائے کہ کتنے گیا تو یہاں پر ہمیں جب پتا چلاتا تو شیر کتنے گا تھا ون ٹوئنٹی رویز کا یاد ہے نا کی ون ٹوئنٹی رویز کا تھا پہلے وہ پہلے ملدب ون ٹوئنٹی کی ہی تھا تو ون ٹوئنٹی کا تھا تین ملٹی پلائب ہے اب مزید کتنے شیر شکی ہیں اس سے ملٹی پلائی کرو گے اگر آپ کو نہیں آ تو پیچھے کوسٹن دیکھ لو سیم وہی پیٹرن بتا رہا ہوں تو ففٹی تھاؤزن ہم نے ایکسٹرہ شیر دی گیا تو ففٹی تھاؤزن ملٹی پلائب ہے کیا ون ٹوئنٹی تو آپ کی کوئی اماؤنٹ آئے گی وہ اماؤنٹ پلس جو یہاں پیڈن کی ابھی اماؤنٹ لکھیو یہ بک کے اندر وہ ٹھیک ہے یہ بلی اماؤنٹ اور پلس جو نئی اماؤنٹ آئے گی وہ تو وہ ہم نے یہاں لکھ لی اب ریٹین انڈگ میں نے کہا تھا دونوں کا جو ایکسٹرہ اماؤنٹ یہاں ڈالی گئی ہے ان دونوں کا سام کر لو ادھر سے مائنس کر دو تبیر جگہ نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ففٹی تھاؤزن ملٹی پلائب ہے سیمپل ون ٹوئنٹی ففٹی تھاؤزن کو ملٹی پلائے کر دو کیونکہ ایکسٹرہ شیر کتنے دی ہیں ففٹی تھاؤزن وہ ریٹین انڈگ میں سے جانے ہیں نا میں نے کہا تھا سٹوک ڈیوڈنٹ بھی ریٹین انڈگ میں سے جاتا ہے اور ایک شیر کتنے کا ون ٹوئنٹی رویز کا تو یہ ٹوٹل یہاں سے اماؤنٹ کام کر کے لیکن تو جیتن ہی ریٹین انڈ کیا ہے اس میں سے ہی مائنس کر دو جو یہاں اماؤنٹ نکلے گی سٹوک ڈیوڈنٹ میں یہ جو ٹوٹل ہے یہ چینج نہیں ہوتا یہ کیش ڈیوڈنٹ میں چینج نہیں ہوتا سارے پوائنٹ یہ یاد رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے بی پارٹ جب کیا ہے بی پارٹ میں اس نے پرائز کو جیو تھی اس لیے ڈی پارٹ کرنا ہے ڈی پارٹ میں اے پارٹ بھی کیا ڈی پارٹ میں بی پارٹ بھی کریں گا اس میں پرائز کو جیو تھی تو مارکٹ ویلیو دیکھو ہم کیا کرتے تھے وہ ہی آئے گی نا کیونکہ بی پر ایک شیر بڑھ گئے گئے بی بی پانچ کئی ہوگئے نا پہلے ایک لاق ش شیر تھے اب ایک لاق بچان بچان بچانی ہوگئے سیم ایفیکٹ آ رہا ہے جو سٹوک ڈیوڈنٹ کا تھا اور سٹوک اس پلٹ کھتے ہیں سیم ہیں تو اسی طرح جیسے یہاں پر بھی ایٹی ہی آیا گا کیوں کیونکہ ایک سیم ہیں ٹھیک ہے تو مارکٹ ویلیو بھی بھی سیم ہی رہی گی اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سی کے اندر کہتا ہے کیسی دیویڈن میکسیمم کیا ہو گا دیکھو کیسی دیویڈن کس پر دیتے ہو ایک ریٹین اینڈنگ پر نا یہ دیکھو ریٹین اینڈنگ بیفور سٹوک ڈیویڈنڈ میرا الفاظ بے کرو میرا الفاظ بے غور کرو سٹوک ڈیویڈنڈ سے پہلے سٹوک ڈیویڈنڈ کیونکہ ہم لوگ ریٹین اینڈنگ سے دیتے ہیں تو وہ بیفور جو آپ سٹوک ڈیویڈنڈ دس لاکھیں تو دس لاکھیں رہے گی کیونکہ ابھی دیا نہیں ہے یہ اور نمبر افشیت جب نہیں دیئے تھے سٹوک ڈیویڈنڈ تو ایک لاکھ ہی تھے پہلے اریجنال تو یہاں پر تو سیم آگیا پہلا سٹک آفٹر ڈیویڈنڈ کیا ہوا ڈیویڈنڈ کام ہوگی جتنے ہی آئے گی وہ کام ہوگی وہ ڈیویڈنڈ میں نمبر فیٹ بھڑ گئے ایک لاکھ بچہ دا تو یہ آگیا ٹوینٹی سکس پوائنٹ سکس سکس ایمان ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا کویسٹن